بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی آئیTerہ ہیں قرآن کس کا لکھاو ہے انہوں نے قرآن کیسے آپ کیسے کہہ سکتے ہو سوال ہے آپ سے آپ سے سوال ہے یہ قرآن مجید ان کاغذ سیائی اور کاغذ قلم سیائی اور سپرنٹ کیا یہ اللہ کیسے آیا ہے مطلیہ آپ یہ نہیں نا 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 پہلے آپ میں آپ میرا جواب دیجئے نقل کس کی کی ہے نقل کس کی کی ہے رسول نے قرآن لکھا جو جبرائیل لے کر آئے رسول نے لکھا جبرائیل نے لکھ کے دیا ان کو یاد کر آئے جبرائیل نے لکھ کے دیا جب بھی قرآن نازل ہوا جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انپڑھ تھے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ سے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجیدگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کرتے ہیں مثال کے طور پر اکراب اسم ربک اللہ ذی خلق آیت نازل ہوئی انہیں یاد کیا صحابہ سے کہا صحابہ نے لکھا اکراب اسم ربک اللہ ذی خلق پڑھ کے سنو پڑھا ہاں صحیح اگر غلطی ہوتی تمہیں ٹوک دیتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجیدگی میں لکھا گیا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حضرت عثمان کیا ذکر کر رہے ہیں وہی تو افسوس کی بات ہے آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں حضرت عثمان نے کئی سال بعد چالیس پچاس سال بعد جو آپ کہہ رہے ہیں چالیس پچاس ہاں سے آپ کو آیا انہیں کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا دن نسکہ ہے اس کو اور نسکے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر تو اس کو دور کرنے کے لئے حضرت عثمان مجید اللہ ون انہیں کہا کہ جو نسکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا انہیں اپنے بیوی کو دیا حضرت عثمان کو اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا انہیں لیا اور پاچھے صحابہ جو زید بن ثابت ان کی صدارت میں اس کی نقل کی اور یہ نقل ہوئے نسکے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پہلائیے اور ایک نسکہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی موزیم میں کوپٹا کی موزیم استانبول میں تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا میں یہ پرشنے پوچھنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے بولا کہ چار بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے تو اس کے صرف دو ہی چیز ہو سکتی ہے اللہ نے لکھی ہے اللہ نے لکھی ہے مطلب خود اللہ نے لکھی ہے یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھیجوایا ہوگا خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھیجوایا ہوگا کیا بتا سکتے ہیں ان دو میں سے کونسا طریقہ سہی ہوگا بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھائے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب اللہ اس کے لکھک ہے اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پر آکے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سرگ سے لکھے بھیج ہوئیں گی یہ آپ کا سوال بالکل بجائے کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے کتاب کہتا ہوں تو کتاب کے دو معنی ہوتی ہے عربی میں ایک ہوتا ہے بک ایک ہوتا ہے وحی جس کے معنی ریولیشن ہے آپ سمجھے نا کتاب کے دو معنی ہوتے ہیں کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی انگریز میں کہیں گے ریولیشن تو میں جب کہتا ہوں کتاب وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے تو اس لیے میں نے کہا جب میں کہہ رہا ہوں تو چار کتابوں میں ہمیں یقین ہیں تورا زبور انجین اور قرآن تورا وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ انہیں کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لئے خدا نے کی ضرورت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائیل لیول آف کمیونکیشن کرتا ہے آپ سمجھے نا مجھے آج کہنے کے لئے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے فون پہ کہا سکتا ہوں میرے بھائی سے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کے غلط نہ سمجھے فون تو ابھی آیا اللہ تعالیٰ کا کمیونکیشن فون سے ہائے رہے ہیں ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں مجھے کر کچھ پیغام پہنچانے کہیں امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے فون پہ کہہ سکتا ہوں کہہ سکتا ہوں ایمیل ہے فیکس ہے تو اسی اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گناہ گناہ کیا ہے انسان سے کمپری نہیں کر سکتے یہ کہنا بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائیہ لیول آف کمیونکیشن ایسی کہنے گا ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچا ہے مثال کے طور پر قرآن قرآن کیسا ہے کتاب کے شکل میں ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ناظر پوچھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دورہ ہے جب دورہاتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم انپڑھ تھے نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے وہ لے کے اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کو آؤ لکھو اکرا لکھو اکرا تو لکھتے تھے دورہ بسم اللہ علیہ وسلم پڑھو بسم اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتے تھے اپنے دبان سے لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دورہ ہو اور وہ سنتے تھے سہی ہے اس طریقے سے دیرے 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 بائیس سال ساڑھے بائیس سال میں یہ قرآن نازل ہوا ایک ساتھ میں لکھے دھوڑی سورگ میں لکھے بھیجا یا لیکن جیسا لکھتے ہو یہ ساتھ نہیں لکھا سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے نظر سے پوچھا کہ مثال بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو انیس میں انہوں جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اپر سے وہی آئے انہوں جب پوچھتے شراب کے بارے میں کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے نقصانات فائدے سے جادہ ہے سوال جواب اس طریقے سے دیرے 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 ساڑھے بائیس سال میں قرآن نازل ہوا جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے صحابہ سے کہتے تھے وہ لکھتے تھے وہ سنتے تھے صحیح ہے اس طریقے سے تیئیس سال میں آستے آستے ہیں تو لیکھاک میں کہتا ہوں ہندی میں بیسٹ ایس عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے کلام مطلب واپسے لکھنا تو کتاب کہوں گا وحی کے نامان مطلب not that he wrote it himself he's the author آپ سمجھے نا author means he's originated quran originated from him that doesn't mean he wrote it with himself with a pen he's the author means this book quran is a wahi a revelation revealed from allah subhanahu taala to his messenger and then it came in the book form hope that answers the question خواتین میں کوئی نون مسلم ہوں تو سوال کر سکتی ہیں بائی سے پر آجانا اوڑا 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 نماز بولی گئی ہے وہ الگ الگ وقت پہ انسانی جہن اور جسم پر کیا کیا ایفیکٹ ڈالتی ہے یا کیا کیا اثر کرتی ہے اور یہ نماز کا طریقہ اس کو بھی آپ تھوڑا سا explain کریے جو scientifically background thank you one question time ایک سوال آپ نے چار پانچ سوال ہر سوال کے اوپر ایک تقریر دے سکتا ہمیں ماشاءاللہ میں نے سوال کیا کہ نماز پانچ وقت ہے کیوں ہیں اس کے کیا اثرات ہے کیا فائدے ہے کس طریقے سے بننا چاہئے ہر سوال پر ایک تقریر کر سکتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم تین بار کھانا کھانا چاہئے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے اللہ نے کہا کم از کم پانچ بار نماز پڑو اتنی برائیاں ہیں اتنی غلط چیز ہے اور میں تقریر کیا ہوں صلاح کس طریقے سے انسان کو صحیح راستے پر رکھتی ہے تو ری پروگرام کرنے کے لئے کم از کم پانچ وقت ضروری ہے انسان کو نماز پڑھنے کے لئے اس کے کیا فائدے ہیں کئی سکڑوں فائدے ہیں وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے چند چند فائدے بیان کروں گا آج سائنس کہتی ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہے سب سے بہترین جو صلاح کا پوسچر ہے وہ ہے سجود سجدہ اسی لئے قرآن مجید میں 92 ٹائمز سجدہ کا ذکر ہے سب سے بہترین اور آج سائنس یہ کہتی ہے موہ کی بیماری آ سکتی ہے جب ہم سجدہ کرتے ہے پھر ایکسٹرا فلو آف بلڈ سپلائ انٹو دی فیس آف لیس چانس آف چل بین چل بین ہونے کے امکانات کم ہیں اگر کوئی انسان کوئی بیماری ہے سائنس آیٹیس کی جب ہم سجدہ کرتے ہے سائنس 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 یہ سب ڈرین ہوتا ہے اور جب ہم سجدہ کرتے ہے لیس چانس آف برانکی اکٹیس بیوکر برانکی ٹری گیٹ ڈرین ڈرین ڈاؤ اس کے باد آج سائنس یہ کہتے آم طور پر جب ہم سانس لیتے ہے صرف ڈو تھرڈ دو تیا ہی سا ڈو تھرڈ ایر اگزیل آؤ ہوتی ہے ہم بھار پھیکتے اور ٹو تھرڈ ایر نہیں لیتے ہے جب ہم سجدہ کرتے اب نوم وثرا جو پیٹ کے آزا ہے وہ ڈائیفرام کو پیس کرتے ہے ڈائیفرام پیس کرتا ہے lower lobes of lung پھیکڑے کو یہ باقی ون تھرڈ ایر بھی اگزیل آؤ ہوتی ہے اور نیو فریش ایر اندر آتی ہے اوپر نیچے بھیٹتے ہے جب ہم اوپر نیچے جاتے بلڈ سپلائے کار جو ہے ہمارے پیر کا نیچے کا حصہ جب ہم اوپر آتے ہے تو بلڈ سپلائی to the lower part of the body is given ایسے کئی سائنٹیفک بینیفیٹ سے اور جاننے کے لیے آپ میری تقریر سنیے ہم مسلمان یہ سائنٹیفک بینیفیٹ کے لیے نہیں پڑھتے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھو ہم پڑھتے ہیں یہ سائنٹیفک بینیفیٹ سائیڈ ڈشیز ہے جو گیر مسلمان کو شاید متاثر کرے ہماری بریانی مین کوس میل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا شکریہ کرنے کے لیے اللہ سہد پانے کے لیے تو اس ویڈیو کے فرسٹ پارٹ میں جو وسیم رزبی ہیں جو بلکل ہی ڈنائے کر رہے تھے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے کی لکھا کس نے لکھا تو پروف محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے ہے لکھا ان کے دو وی سنگ تو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ مطلب کہ اس نوٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ کہ یہ اللہ کی مسلم ہو کے اس چیز کو ڈنائی کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے پتہ نہیں انہوں نے اگر اسلام کی بات کرے تو مسلم لوگ تو اتنے جیادہ ایموشنلی اٹیش ہوتے ہیں قرآن کے ساتھ میں ہوتے تو ہر ریلیجن کے لوگ ہیں اپنی حولی بوک کے ساتھ لیکن میں نے دیکھا ہے مسلم بہت ہی جیادہ ایموشنلی اٹیش ہوتے ہیں قرآن کے ساتھ میں تو اب وسیم رزمی کا کیا لوجک تھا یہ سب کہنے کا I have no idea بٹ اس کے بعد میں سیکنڈ ویڈیو کے آگے والے پارٹ میں کسی لڑکے نے سیم کوشن ڈوکٹر زاکی سیم کوشن اسلام کی جیادہ نولیز نہیں ہے اس لئے اس لئے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پتا کہ قرآن نے ناظر ہوا تھا اور اس کے بعد میں ان کے جو صحابہ تھے انہوں نے لکھا تھا اس لئے اس لئے اس روکٹر زاکی نائک صاحب نے بہت اچھے سے ایڈریس کیا اور نواز ادا کرنے کے ہیلتھ بینیفٹ بھی ہے بہت سارے بوڈی پوزیشن جو چینج ہوتی جھوکا جاتا جاتا ہے بیلکل ایسے بینڈ کرتے ہیں بیٹھ کے نواز ادا کی جاتی ہے تو اس میں کافی ایسے سٹیپ ساتے ہیں جو لوگوں کو فولو کرنے پڑتے ہیں جیسے اٹھ ہو بیٹھ ہو جھو بینڈ کرو اپنی بیگ کو تو جب یہ سارا پورا پروسیزر کیا جاتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہم ایکسرسائز کریں تو کوئی ایکسرسائز کی جاتی تو اس میں پروفرل بتایا جاتا کہ آپ ایکسرسائز کرو جس میں بینڈ کرنا ہے بینڈ کرنا ہے نیز کو بینڈ کرنا ہے تو جب 5 ٹائم سی نا نواز ادا کی جاتی ہے تو اس سے بوڈی میں کافی ایسے چینجز ہوتے ہیں جو آپ کی ہیلث کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں جو کی روکٹر ساکی نائک صاحب نے بتایا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہ ختم کرتے ہیں باب بائی